کیا آپ نے ایک ہی ٹیم کے پلیئرز کو آپس میں انٹرنیشنل میچ میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آج کی سٹوڈیو میں آپ کو دنیا کرکٹ میں ہونے والی آج سب سے خطرناک لڑائیاں دکھائیں گے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا نمبر وان کامران اکمل ورسس اشان شرمہ ایک میج کی دوران پاکستان کے پلیئر کامران اکمل نے انڈیا کے پلیئر اشان شرمہ کے لیے کچھ ایسی الفاظ استعمال کیے کہ اشان شرمہ اور کامران اکمل میں فیزیکل فائٹ ہونا شروع ہو گئی امپائرز اور دوسرے گراؤنڈ کے سٹاف نے اس لڑائی کو ختم کروایا نمبر 2 انڈیا ورسس انڈیا آپ نے مخالف ٹیموں کے درمیان لڑائی تو دیکھی ہوگی لیکن یہاں پر انڈین پلیئرز ہی آپس میں لڑ پڑے دراصل میں انڈیا اور ویسٹرنڈیز کے ایک میج کی دوران جب جدیجہ بال کروا رہے تھے تو انہوں نے جب بال کروایا تو ویسٹرنڈیز بیٹر نے انچہ شارٹ کھیلا رائنا اور کمار نے اس قائچ کو پگڑنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں نہ پگڑ سکے جس وجہ سے جدیجہ نے رائنا پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور ان سے لڑائی کرنا شروع ہو گئے اس کے بعد اس لڑائی کو گراؤنڈ کے سٹاف اور دوسرے پلیئرز نے ختم کروایا اگر یہ لڑائی ختم نہ کروای جاتی تو یہ لڑائی بہت بڑی فیزیکل فائٹ میں تبدیل ہو سکتی تھی نمبر تری وہاب ریاض ورسس احمد شہزاد پی ایسل کی ایک میج کی دوران جب وہاب ریاض نے احمد شہزاد کو بال کروا کر کلین بول کر دیا تو اس کے بعد ان دونوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی ان دونوں نے ایک دوسرے کو باتیں کہنا شروع کر دیں جس کی وجہ سے یہ لڑائی فیزیکل فائٹ میں تبدیل ہو گئی یہ لڑائی اتنی زیادہ شدید تھی کہ گراؤن میں ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرنے لگا اگر گراؤن سٹاف امپائر اور دوسرے پلیئرز اس لڑائی کو ختم نہ کروا تھے تو یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی اور اور شدت اخیار کر جاتی فائٹ نمبر فور میلون سمیولز ورسس شین وارن ایک دفعہ دمیسٹر کرکٹ کے دوران سمیولز اور شین وارن میں اتنی سخت لڑائی ہو گئی کہ یہ دونوں فیزیکل فائٹ کرنے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شین وارن مارین سمیولز کی کیسے شرٹ کھینچی یہ لڑائی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی بعد ازنا اس لڑائی کو گراؤن سٹاف امپائرز اور دوسرے کلاڑیوں نے ختم کروا دیا فائٹ نمبر فائف دونی ورسس امپائر ایک میچ کے دوران انڈین کپٹن دونی کی امپائر سے کافی بیس ہو گئی تھی دراصل میں انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان میچ چل رہا تھا اس دوران جب انڈین پلیئر نے بال کروایا تو اسٹریلی بیٹر اسے نہ کھیل سکے اس کے بعد دونی نے اسے آؤٹ کر دیا تو امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا امپائر کی ڈیسیجن کو جب ریویو کیا کیا تو وہ پلیئر ناٹ آؤٹ تھا اس کے بعد امپائرز اس پلیئر کو گراؤن میں واپس لے آئے گراؤن میں واپس لانے کے بعد امپائر کی دونی سے بہت زیادہ بیس ہو گئی اور دونی اور امپائر کی یہ بیس کافی دیر تک جاری رہی فائٹ نمبر سیکس چوئے بختر ورسز راہول ڈریوٹ انڈیا اور پاکستان کے ایک میچ کی دوران چوئے بختر نے جب انڈین پلیئر راہول ڈریوٹ کو بال کروایا تو اس کے بعد اچانک ان دونوں کے ترمیان بہت سخت جملوں کا تبادلہ ہوا آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ سخت الفاظ کی تبادلے کے بعد یہ پلیئرز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل فائٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اس فائٹ کو بھی گراؤن میں موجود لوگوں نے ختم کروایا فائٹ نمبر سیون بنگلے دیش ورسز انگلینڈ ایک دفعہ بنگلے دیش اور انگلینڈ کے درمیان میچ چل رہا تھا میچ اختتامی سیچویشن میں تھا اس دوران جب بالر نے بال کروایا تو بالر کی اپیل پر بیٹس مین کو امپائر نے ناٹ آوٹ قرار دے دیا جب امپائر نے ناٹ آوٹ قرار دے دیا تو بنگلے دیش کے کیپٹنن شکیبل حسن کو بہت زیادہ غصہ آ گیا ایون انہوں نے وکٹیں بھی اکھار کر پھینک دیں اور امپائر سے مطالبہ کرنے لگے کہ یہ آوٹ ہے آپ آوٹ دو فائٹ نمبر ایٹ شاید افریڈی ورسز گوتم گمبیر ایک میچ کے دوران شاید افریڈی اور انڈین پلیئر گوتم گمبیر کے درمیان بہت سخت جملوں کا تبادلہ ہوا یہ اتنی جملے سخت تھے کہ گراؤنڈ میں موجود ہر بندہ ان جملوں کے بارے میں بات کرنے لگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا